لیکن یمیلے صاحبہ نے اسی سلسلے میں میری ماں کی انتخال ہو چکی ہے جنس آسپٹل میں ان کو ڈائیلی پندرہ سے بیس مرتبہ ان کے دلال اور ان کے چمچن کو فون کرتے آ رہا تھا وہ لکھ سریف ڈاکٹر سے اندر لاپھاروئی کی طرف سے میری ماں کا انتخال ہو چکا ہے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں علاقہ ہی پارٹیاں سر اُبھار رہی ہیں آنے والے الیکشن میں جنتہ دل گلبرگا سے جکے علاوہ کرناٹک میں بھی حکومت کر کے بتائے گی میں وہاں کے حالات کو دیکھ کر میرے اندر یہ فکر محسوس ہوئی کہ کاش میں اپنے خورم کے لیے کچھ کروں اور میں بڑھ چڑھ کر ناصر استاد کا ساتھ دینے کے لیے آپ لوگوں کے بیچ میں آیا میں تمام یہاں پر بیٹے میں میرے ماں اور بہنوں اور بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکوست کرتا ہوں ناصر استاد صاحب کو یہ بار انشاءاللہ جیتا رہا ہے ایک بچہ اسلام زندہ بات کے نعرے لگا رہا ہے اور پولیس اس کو پیچھے سے گولی مار دی پورے ملک کا چھوڑیے آپ کے اپنے صوبے کرناٹک میں جس طریقے کا حالات ہو رہے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے کیا لائے عمل بچتا ہے اس کے ہم کو فکر کرنا ہے آنے والے دن میں جتنے بھی گھتے دار پرسنٹیز لے کر آج گھتے دار بنے ہیں انہوں اپنے اپنے ایرے کے ہزار اوٹ پیکس کے پاس سوٹ پیکس کے پیسیں دیں گے اور میں کانگریس میں رہنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی آنکھ کھلو ہجاد کے معاملے میں دیکھو کانگریس کے یا ملونہ کیا کیا کہاں بحث کی کہاں بیان بازی کی اب ہمارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں بچائے آج کی ڈیڈ میں جس قسم کے حالات ہمارے سامنے ہیں ان حالات کو دیل کرنے کے لیے ان سے لڑنے کے لیے ان کو محسوس اور ان سے خابو کرنے کے لیے جس قسم کے لیڈر ہمارے یہاں موجود ہیں ناصر استاد صاحب اس قسم کا کوئی لیڈر آج کی ڈیٹ میں کوئی گھل برگاں میں موجود ہے ناصر حسین استاد صاحب کو انگل جیتانہ ہے آنے والے دن میں کوئی بھی مسئلے کو ہو ایک فون کرو برو بر فون اٹھائیں گے گھل برگاں سے یہ شعال بھوہر کے بتائیں گے کہ ناصر حسین استاد جیسے خائد ہم کو مل چکا ہے اور ہم ان کو بھرپور کامیاب کریں گے کانگریس کے لیڈروں سے بھی معپیل کرتا ہوں کہ آج رات کو تھنڈے دماغ سے سوچیں کہ بھئی اب ہماری کانگریس کے کیا دم ہے کونسا لیڈر کیا بول رہا ہے میں آپ لوگوں سے یادبن گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے اسیمبلی الیکشن میں ناصر حسین استاد جیسے مضبوط خائد کو ساتھ دیکھ کر کے اور ان کو میند کر کے ان کو جتانا یہ ہمارا کام ہونا چاہیے مائے ساتھ آٹھ سال سے کانگریس پارٹی کو ہم بڑ چڑھ کر لوگوں کے ہاں سے مار کھا کر بھی اور دلگر جیتا ہے لیکن یمیلے صاحبہ نے اسی سلسلے میں میری ماں کی انتخال ہو چکی ہے جنس آسپٹل میں ان کو ڈائینی پندرہ سے بیس مرتبہ ان کے دلال اور ان کے چمچن کو فون کرتے آ رہا تھا اور اس کے ساتھ دوسرے ہجاب کے معاملے میں بھی انہوں ایک آواز نے اٹھائی ہے اسمبل میں سارے چار سال خریب ہو چکے ہیں آج سریف اور حیمز کے آواز اٹھے ہیں گھتے داروں کو پرسنٹس دلانے میں دلالوں کو اور فراز فراز علی خان ہے اس کا رام فراز اسلام نہیں ہے لیکن سلطان چوتھ پہ ایک امام صاحب کو ایک سپنی سپٹر نے مارے ہے اسی ہے آواز نے اٹھا ہے میں تمام یہاں پر بیٹے میں میرے ماں اور بہنوں اور بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکوست کرتا ہوں ہوں ناصر حسین اصطاق صاحب کو یہ بار انشاءاللہ جتانہ ہے پانچ سو ہزار پی کی صورت من دیکھیں آنے والے دن میں جتنے بھی گھتے دار پرسنٹس لے کر آج گھتے دار بنے ہیں انہوں اپنے اپنے پی نینے کے ہزار اوٹ پیکیج کے پانچ سو پیکیج کے پیسے دیں گے میں اور ایک لاش تیم ہاتھ جوڑ کر ریکوست کرتا ہوں کہ ناصر حسین استاذ صاحب کو انگل جیتانہ ہے آنے والے دن میں کوئی بھی مسئلہ کو ہو ایک فون کرو برو برو فون اٹھائیں گے سکشی نائن اور سیونٹی سے گلبرگاہ کی عوام اتحاد کا مظاہرہ کر کے بتا رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد کا مظاہرہ کر کے بتائیں گے جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے حالات کیا ہو رہے ہیں فرخہ پرستوں نے ہاں ذات اور پاک کی بنیاد پر جو ہے نا تقسیم کر رکھا ہے مذہب کے نام پر تقسیم کر رکھا ہے ہندو مسلمانوں میں لڑائی لگا کر انگریزوں کی پالسی اختیار کیے کہ لڑائی لگاؤ اور حکومت کرو آپ دیکھئے کہ مہنگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے لیکن اپنی چال بازیوں سے جو نگاہیں ہٹا لیے ہیں کہ اس لیے آج ہم گلبرگا کے عوام جنتہ دل کو جو ہنا جیتانے کی کوشش کریں اس لیے کہ ہندوستان کے ہر سٹیٹ میں ہندوستان کے ہر سٹیٹ میں علاقہ ہی پارٹیاں سر اُبھار رہی ہیں ہر طرف دیکھو آپ مغربی بنگال میں محمدہ بنرجی تیلنگانہ میں چندہ شیکر آپ ہر جگہ دلی میں دیکھیں تو آپ بات بھی پارٹی جیتے ہوئی نظر آئیں گے اسی طریقے سے آنے والے الیکشن میں جنتہ دل گلبرگا سے کے علاوہ کرنیٹک میں بھی حکومت کر کے بتائے گی جیسا کہ ہندوستان کے اندر ہر طرف فرقہ بازتی نے سر اُبھارا ہے آپ میں آج دوپر میں ویڈیو دیکھا کہ ایک بچہ اسلام زندہ بات کے نعرے لگا رہا ہے اور پولیس اس کو پیچھے سے گولی مار دی اتنا ظلم و ستم ہونے کے باؤجد بھی کیا ہماری آنکھ ابھی بھی نہیں کھولے گی کانگریس پارٹی ختم ہو چکی ہے ہر طرف کانگریس کا بھالا ختم ہو چکا ہے اب صرف گینے چنے لوگ اس کے اندر رہیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی کے بہکاوے میں مت آئیے اور میں کانگریس میں رہنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی آنکھ کھولو ہجاب کے معاملے میں دیکھو کانگریس کے یمیلوں نے کیا کیا کہاں بحث کیاں بیان بازی کی آج ہندوستان پورا گرم چل رہا ہے ہر طرف فرخہ ورہا اور تخصادم ہو رہا ہے لیکن کانگریس کی زبان سے ایک الفاظ بھی نہیں نکل رہا آئیسے موقع پر ہم تھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھیں کہ اب کس پارٹی کو لانا ہے ایک ہم کو ایسا رہبر ہونا ہے ایسا خائد ایسا لیڈر ہونا ہے جو ہمارے بیچ رہے کر ہمارا کام کرے آپ دیکھیں دو سال تین سال پہلے ین نارسی کے مسئلے سے جو ہم روڈ پہ ہیں آس تک بھی روڈ پہ ہیں ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے کہ مسلم چوک پر کبھی کبھی کوئی کوئی اعتجاج ہوتا تھا لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ ہر پندرہ دن آر دن میں ایک اعتجاج کرنا پڑ رہا ہے یہ کیوں وجہ ہے ہمارا اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہماری خیادت نہیں ہونے کی وجہ سے لہٰذا ہم اپنی خیادت کو بنائیں گے اور ہمارا اتحاد کا ثبوت دیں گے اور گلبرگا سے یہ بہر کے بتائیں گے کہ ناصر حسین استاد جیسا ہے خائد ہم کو مل چکا ہے اور ہم ان کو بھرپور کامیاب کریں گے کانگریس کے لیڈروں سے بھی محفیل کرتا ہوں کہ آج رات کو تھنڈے دماغ سے سوچیں کہ بھئی اب ہماری کانگریس کے کیا دم ہے کون سا لیڈر کیا بول رہا ہے بینگلور کے اندر ایک اسٹریج پر مائنر اٹیس کا پرگرام ہوتا ہے وہاں پر ڈی کے شیو کمار کانگریس کا پرسیڈنٹ مسلمانوں کے لیے جھڑکیاں استعمال کرتا ہے مسلم لیڈروں کے لیے جھڑکیاں استعمال کرتا ہے مسلمانوں کی کوئی اہمیت کانگریس میں نہیں ہے اور آئیسے مسلمانوں کی اہمیت کانگریس میں ہے جو اگر اٹھو بلے تو اٹھنا بیٹھو بلے تو بیٹھنا کچھ کام کرنا نہیں کوئی بیان بازی کرنا نہیں آئیسے کانگریس کو ہم اوٹ نہیں دیں گے ہم اپنے علاقہ کی پارٹی جندہ تل سیکولر کو کامیاب کر کے گلبرگا سے ناصر حسین استاد کو اور کرناٹس سے کمار شامی کو سی ایم بنا کر چھڑیں گے دوستو آج اس بات کی ضرورت ہے ضرورت آج پورے ملک میں ہم مسلمانوں کو اپنی ایک پہچان بنانے کی اپنی پہچان بتانے کی ہے آج ملک کے جو حالات ہیں اس حالات کے حساب سے جس قسم کے حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں آپ غور کیجئے کہ پورے ملک میں جس طریقے کے حالات ہو رہے ہیں اس حالات کے حساب سے آج سب سے بڑا ہمارے لئے جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اپنی پہچان بتانے کا اور اپنی پہچان کو بچانے کا مسئلہ ہے میں مرحوم شایہ رہا دندوری صاحب کا ایک شیر نکل کرتا ہوں انہیں نے کہا اپنے شیر کے اندر میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی میں جان تھوڑی ہے ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنی جانوں کو ہتیلی پر لے کر نکلے ہیں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے دوستو ہم کو نا صرف یہ اپنی پہچان بتانا ہے بلکہ اپنی پہچان کو بچانا بھی ہے آج پورے ملک میں کیا حالات ہیں اس سے ہم سب اچھی طریقے سے واقف ہیں کیا ہم سب یہ نہیں جانتے کہ بیجے پی رسز بجریندل کے نشانے پہ ہم صرف صرف اور صرف ہم مسلمان ہیں اس کے لئے بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے کیا لاحے عمل ہم تیار کر رہے ہیں اس کی فکر ہم سب کو کرنا ہے دوستو میں تو آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں اپنی تکلیف کو بیان کرنے کے لئے میں کوئی جیڈی ایس کا ابھی پارٹی میں جوائن نہیں ہوا نہیں میں میں تو ایک تاجیر ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے آج اپنے دل کی تکلیف کو لے کر کے آیا ہوں کہ جس طریقے کے حالات پورے ملک میں ہو رہے ہیں اور پورے ملک کا چھوڑیے آپ کے اپنے صوبے کرناٹک میں جس طریقے کے حالات ہو رہے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لئے کیا لاحے عمل بچتا ہے اس کی ہم کو فکر کرنا ہے یہاں شہر سے بس تیس سے پینتیس کلومیٹر کی دوری پر جو ڈر کا ماحول میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا علن کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے جس طریقے کے حالات میں اور میرے دوست افزال محمود علن گئے تھے وہاں کے جو حالات بگڑے جو وہاں پر تناؤ تھا تین دن کے بعد وہاں پر جانے کے بعد میں وہاں کے حالات کو دیکھ کر میرے اندر یہ فکر محسوس ہوئی کہ کاش میں اپنے خوم کے لئے کچھ کروں اور میں بڑھ چڑھ کر ناصر استاد کا ساتھ دینے کے لئے آپ لوگوں کے بیچ میں آیا دوستو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب ہمارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے آج کی ڈیڈ میں جس قسم کے حالات ہمارے سامنے ہیں ان حالات کو دیل کرنے کے لئے ان سے لڑنے کے لئے ان کو محسوس اور ان سے خابو کرنے کے لئے جس قسم کے لیڈر ہمارے یہاں موجود ہے ناصر استاد صاحب اس قسم کا کوئی لیڈر آج کی ڈیٹ میں کوئی گھل برگاہ میں موجود نہیں میں آپ لوگوں سے یادباً گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے اسیمبلی الیکشن میں ناصر استاد جیسے مضبوط خواہد کو ساتھ دیکھ کر کے اور ان کو محنت کر کے ان کو جتانا یہ ہمارا کام ہونا چاہیے ایسے حالات کے اندر اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو یہ ہمارے خوم کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے نا صحیح نہیں ہوگا اگر ہم واقعے میں اپنی خوم کی فکر کرتے ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر ہمارا یہ لائے عمل یہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہم اپنے مضبوط لیڈر کو اپنے بیچ میں نمائندہ چن کر لائیں اس کی ہم کو فکر کرنا ہے دوستو اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں دو ہزار اٹرا کے اسیمبلی الیکشن میں پورے گلبرگا میں ایک فضا بن رہی تھی اور آپ یقینے مانتے ہم لوگوں نے چند دوستوں نے مل کر ایک کوشش کی آپ دیکھیں ہوں گے نیشنل نیشنل گراؤنڈ کے اندر ایک پروگرام ہوا جہاں پر پورے شاعر کے تاجیر جمع ہوئے یہ کوشش ہم نے کی اور اس کوشش میں الحمدللہ اللہ نے ہم کو کامیاب بھیا کیا مگر اس وقت میں ہماری سوچ سیڈ بچانے کی تھی اب ہماری سوچ صرف سیڈ بچانا نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے ایک مضبوط خواہد کو تیار کر کے ان کو نمائندہ بنا کر کے لانا یہ ہماری سوچ ہونی چھے اور اس کام کے لئے ہمارے سامنے ناصر استاد سے بہتر کوئی چہرہ نہیں ہے دوستو ہم سب مل کر انشاءاللہ آج اس بات کو تائیں کریں کہ آنے والے دنوں میں جو اسمبلی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر ہم پورے کے پورے مل کر ناصر استاد صاحب کا ساتھ دیں گے